جوابی کا روائی کرتے ہوئے تقین بھی اپنے لشکر کے ساتھ صدیوں کے دھوان دھوان تاثب، خیزہ پوش کڑے وقت میں خونی سوالات کی بوچھاڑ کی طرح حملہ آور ہوا لیکن اس کے اس جوابی حملے کا ارسلان بدران اور ان کے لشکریوں نے کوئی تاثر نہ لیا ارسلان اور بدران کی کمانداری میں کام کرنے والے، حبوت آدم کی داستان کو رنگین بنا دینے والے مجاہد اس طرح موت کو گلے لگانے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے جیسے ہستی ادم آپس میں مل جاتے ہیں وہ دشمن کے لشکر کے وسط میں پہنچ کر موت کا رخص اس طرح شروع کر چکے تھے جیسے پسے حد ادراک محشر ظلمات کے عالم میں رخصاں انجم مہتاب کی محفل اٹھ کھڑی ہوئی ہو تازہ لہو کی فوزمندیوں کے وارث چار سو تقین کے لشکر کا قتل عام شروع کر چکے تھے اور ان کاروائیوں کے سامنے تقین کے لشکر کی حالت موسموں کے وطن کے بے آشیانہ تیور سفاق خزاں کے تھپیڑوں میں کھڑے بے منزل مسافروں سے بھی بکتر ہونا شروع ہو چکی تھی دریائے سیہوں کے کنارے آندھیوں کے سے شور جیسی تلخیاں دریدہ دل کی آشفتہ بیانیوں کی طرح پھیلنا شروع ہو چکی تھی تقین اور اُرث کے لشکری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دریائے سیہوں کے کنارے کوئی برفباری سے اٹی ہوئی سرزمین کو عبور کر کے ان پر شبخون بھی مار سکتا ہے وہ یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ سمرقند سے اٹھ کر کوئی توفان برفباری کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا ان پر ہلاکت خیزیاں تاری کر سکتا ہے بہرحال شبخون کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مشرق سے پوپ ہٹنے کا وقت آ گیا اور فضاؤں کے اندر جاگ اٹھنے والے پرندوں کی صدائیں سنائی دینے لگیں تقین نے جب اندازہ لگایا کہ شکست اس کا مقدر ہے تب حضیمت کو قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا تقین کی بدقسمتی کہ اس کے لشکر کا ایک حصہ اس سے الہدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا اور خود تقین بچے کچھ لشکر کے ساتھ کاشغر کی طرف چلا گیا تھا اس کے لشکر کا وہ حصہ جو اس سے الہدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا تھا اس کے چھوٹے سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان ملکشہ سلجوکی نے سمرقند کی بجائے بخارہ کے نواح میں قیام کر رکھا ہے تب انہوں نے بخارہ کا روح کیا وہ سلطان ملکشہ سلجوکی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے رحم کے طالب ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ تقین کے لشکریوں کے اس گروہ کو سلطان نے فراخدلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا اس طرح تقین کے خلاف یہ ارسلان اور بدران کی بہترین کامیابی تھی اس خوشخبری کے ملنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بخارہ کے نواح سے کوچھ کیا اور سمرقند کی طرف بڑھا سمرقند میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو سلطان کا سامنا کرتی لہٰذا سمرقند پر سلطان نے قبضہ کر لیا دوسری جانب ارسلان اور بدران نے بھی دریائے سیہوں کے کنارے کنارے دور تک تقین کا تاقب کیا پھر تاقب ترک کر کے وہ اس جگہ آئے جہاں انہوں نے شبخون کا کھیل کھیلا تھا وہاں تقین نے جو پڑاؤ بنایا ہوا تھا اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد وہ دونوں بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کر رہے تھے دوسری جانب برسق اور عثمان جق نے بدخشان کا رخ کیا بدخشان دریائے جہوں کے بالائی علاقے میں بائیں کنارے پر واقع ایک انتہائی اہمیت کا تاریخی شہر ہے اس علاقے میں ایک انتہائی قیمتی موتی بھی ہوتا ہے جسے بدخشان کے حوالے سے لالے بدخشان کہتے ہیں ہجری ایک سو اٹھارہ کے لگ بھگ اس علاقے پر اسلامی فتوحات ہوئیں پانچمی صدی ہجری اور گیارمی صدی اسوی کے لگ بھگ ناصر خسرو یہاں آیا اور یہاں اس نے باطنی عقائد کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اس پر منگولوں کا بھی قبضہ رہا اگلی چار صدیوں تک یہ علاقہ مقامی شاہی خاندان کے زیرے اثر رہا اس کے بعد تیمور لنگ کے پڑپوتے ابو سعید نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا سولمی صدی اسوی میں ازبکوں نے اس علاقے پر حملے کرنے شروع کر دیئے مگر کامیاب نہ ہو سکے پندرہ سو بیس کے لگ بھگ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو بدخشان کے تخت پر بٹھایا اس کے بعد اس نے بدخشان کے سابق والی کے بیٹے سلمان کو بدخشان کا حاکم بنا دیا بدخشان کو حاصل کرنے کے لیے ازبکوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور اپنے سالار عبداللہ خان کی سر کردگی میں آخر ازبکوں نے بدخشان کو فتح کر لیا اس کے بعد ازبکوں کی حکومت یہاں قائم ہوئی ازبک حکمران میر کے لقب سے یہاں حکومت کرتے رہے یہاں تک کہ اٹھارہ سو اٹھتر میں افغانوں نے ازبکوں کے میر محمود شاہ کو معذول کر کے کابل بھیج دیا اور اس علاقے کو افغانستان میں شامل کر لیا گیا تاہم روس کی قوت اٹھنے کے باعث اس علاقے پر روسی عمل دخل شروع ہوا اٹھارہ سو اکیانوے عیسوی کے لگ بھگ ایک فانجی جھڑپ کے بعد روس نے مشرقی پامیر کا تمام علاقہ قبضے میں لے لیا جس میں بدخشان بھی شامل تھا گیارہ مارچ اٹھارہ سو پچانوے کو برطانیہ اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روسے بدخشان شہر کو چھوڑ کر باقی علاقے کو روس کے سپرد کر دیا گیا اس کے بعد بدخشان کی بدقسمتی کہ اسے سوویت جہمہوریہ اشتراکیہ تاجکستان کا حصہ بنا دیا گیا اور تانبے کی دولت کی وجہ سے مشہور ہے اس مادنی دولت سے روس نے بے حد فائدہ اٹھایا لیکن اس علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہ کیا خیر غازان ہربی نے ایک ایسی تنگ برفانی گھاٹی میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا جس کے سامنے ایک دھنسی ہوئی ندی تھی جس کے گدلے پانی کی دھار پر پتلا سا ایک پل بنا ہوا تھا جہاں اس نے جرمی چھولداریوں والا اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور اس کے ایک طرف دور تک نرسل کے جھونڈ تھے سامنے ندی کنارے دور تک دکھائی دیتے درخت کونجوں کی قطاروں کی طرح کھڑے تھے جس طرح فرغانہ میں تقین مطمئن اور پرسکون تھا کہ ملک شاہ سلجوکی کا کوئی لشکر اس کا تاقب کرتے ہوئے فرغانہ کی وادیوں میں اس پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا اسی طرح غازان ہربی بھی اسی زنو گمان میں مبتلا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی حسب سابق سمرقند پر قبضہ کر کے اپنا والی مقرر کرے گا اور واپس چلا جائے گا اور یہ کہ اپنا کوئی لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ نہیں کرے گا لیکن جب غازان ہربی کو یہ اطلاع ملی کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کا سالار برسق اور عثمان جک اس کے نائب کی حیثیت سے ایک لشکر لے کر اس کے قریب پہنچ گئے ہیں تب غازان ہربی اور اس کے ساتھیوں کی حالت لاشوں پر گرتے عشقوں کی داستانوں کالی راتوں میں روشنی سے محروم حوث اور رسوائیوں کے موسموں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی ان پر ایسا خوف ایسی دہشت تاری ہوئی کہ غازان ہربی نے فاراں وہ پڑاؤ چھوڑ کر کوہستانی سلسلے میں بھاگ جانے میں ہی اپنی آفیت سمجھی چھولداریاں اسی طرح نصب رہنے دی سامان کا بڑا حصہ بھی وہیں رہنے دیا لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ ہی رہا تھا کہ ندی کا پتلا پل اگور کر کے برسق اور عثمان جگ اس کے تاقب میں لگ گئے غازان ہربی نے اپنے آپ کو اور اپنے لشکریوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن برسق اور عثمان نے انہیں آ لیا پھر اپنے لشکریوں کے ساتھ ان دونوں نے غازان ہربی اور اس کے لشکریوں پر شکن شکن کر دینے والے برفانی بگولوں کی یلغار کائنات کے آئینہ خانے میں تعمیر کی بھاری رفتوں تک میں شکست و ریخت کر دینے والے عذابی سلسلوں کی طرح حملہ کر دیا تھا غازان ہربی اور اس کے ساتھیوں پر سلطان ملکشہ سلجوکی کے لشکر کا ایسا خوف تاری تھا کہ جب پشت کی طرف سے برسق اور عثمان جگ نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے پلٹ کر جوابی کارروائی نہیں کی بلکہ غازان ہربی سمیت اس کے سارے ساتھی اسی کوشش میں رہے کہ ادھر ادھر بھاگ کر یا کہیں چھپ کر اپنی جانے بچانے کی کوشش کریں یوں برسق اور عثمان نے ان کا اس طرح قتل عام شروع کر دیا تھا جس طرح رات کی ملگجی تیرگی میں پراشوب آندھیاں ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی ہیں غازان ہربی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے برسق اور عثمان کو کچھ زیادہ مضاہمت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا لہٰذا جلد ہی انہوں نے غازان ہربی سمیت اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا صرف ایک شب برسق اور عثمان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ قیام کیا جہاں غازان ہربی نے اپنے ساتھیوں کے لیے چھولداریاں نزد کر رکھی تھی دوسرے دن وہ بھی سمرقند کی طرف کوچھ کر گئے اس طرح جس روز ارسلان سمرقند میں سلطان سیان ملا دوسری جانب ارسلان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد تقین اپنے بچے کچھ لشکریوں کے ساتھ کاشغر کی طرف چلا گیا تھا سلطان ملک شاصل جوہی کو جب خبر ہوئی کہ تقین اپنے بھائی کے پاس کاشغر چلا گیا ہے تب تقین کو حاصل کرنے کے لیے سلطان نے اپنے قاسد کاشغر کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیئے تھے ایک روز کاشغر کا بادشاہ اپنے بھائی تقین کے ساتھ اپنے قصر کے ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے دائیں بائیں اور سامنے قطاروں میں امائیدین سلطنت سالار اور شہر کے دیگر سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان ملک شاصل جوہی کے چاروں قاسدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا کاشغر کے بادشاہ نے ملک شاصل جوہی کے قاسدوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میرے چوبدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم سلطان ملک شاصل جوہی کی طرف آئے ہو اپنا مدہ بیان کرو تاکہ میں جان سکوں کہ تمہارے آنے کی نویت کیا ہے اس پر ایک قاسد جو شاید اپنے ساتھیوں کا سرکردہ تھا بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا اے بادشاہ ہمارے سلطان نے ہمیں تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم تقین کو سلطان کے حوالے کر دو اس نے دو مرتبہ سلطان کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا ہے ایک بار سمرقند کے نواح میں اسے ہمارے ہاتھوں شکست ہوئی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور جا کر سمرقند پر قابض ہو گیا اور پھر بادشاہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب ہمارے لشکر نے سمرقند کی طرف پیش قدمی کی تو تقین اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ اٹھا اس کے باوجود ہمارے لشکر نے اسے سیہوں دریا کے کنارے بدترین شکست دی بادشاہ یہ بات بھی تمہارے علم میں ہوگی کہ حقلیہ تنظیم کے سربراہ این الدولہ کے کہنے پر تمہارا بھائی تقین سمرقند پر قابض ہو گیا پھر دونوں میں ایسی ناچاقی ہوئی کہ اس نے خود ہی این الدولہ کو قتل کرا دیا اور غازان حربی کو حقلیہ کا سربراہ تسلیم کر لیا لیکن ان دونوں کی بدقسمتی سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو جہاں یہ دریائے سیہوں کی طرف بھاگا وہاں غازان حربی نے بدخشاہ کا رخ کیا بادشاہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جہاں ہمارے لشکریوں نے دریائے سیہوں کے کنارے تقین کو بدترین شکست دی وہاں بدخشاہ کے نواہ میں غازان حربی بھی ہمارے ہاتھوں حزیمت اٹھا چکا ہے اسے اس کے سارے لشکریوں کا اور اس کی پوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں قیام کیا ہوئے ہیں اس نے ہمیں آپ کی طرف اس لیے بجبایا ہے تاکہ آپ اپنے بھائی تقین کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ یہ سلطان کے خدمت میں پیش ہو اور اس کے عامال کو دیکھتے ہوئے سلطان جو اس کے لیے سزا تجویز کریں وہ اسے دی جائے قاسد کے اس انکشاف پر کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تقین کے عجیب سے آثار تھے بادشاہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا جبکہ تقین فکر مند اور پریشان تھا یہاں تک کہ قاسد کو مخاطب کر کے بادشاہ کہنے لگا اگر ہم اپنے بھائی کو تمہارے سلطان کے گہنے پر تمہارے ساتھ روانہ نہ کریں تو اس بار قاسد کی چھاتی تنگئی کہنے لگا اے بادشاہ ایسی صورت میں تم جنگ کو دعوت دوگے اور یاد رکھنا جنگ ٹوٹے لبوں کے ماتم میں آوارہ شولوں کے رقص کھڑے کر دیتی ہے اسمت دریدہ عورتیں دعاوں سے محصور وہم بوتی رات کی طرح دھکے کھاتی بھرتی ہیں زندگی کو موت کی فاقہ کشی پر مجبور کرتی شررخیزیوں کی یلغار اٹھکڑی ہوتی ہے خوابوں کو بے تابیر کر دینے والے قہر بھرے وسوسے ہر شیک و دھوپ کے سہراؤں میں مشق علم بناتے تیزی سے پھیلتے سائیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں بادشاہ اپنے ذہن میں یہ بات بھی لکھ کے رکھنا کہ ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کی توفان بدوش موجوں زمین پر وحی بن کر نازل ہوتی برق سرطان زدہ آتشی ہواوں میں بے چین شراروں کے فروش اور جسموں میں ناوق کی طرح پیوست ہو جانے والی برق کی روشن لکیروں کی طرح حملہ ور ہوگا تو پھر ہر آنکھ دیکھے گی تمہاری بستیاں محرومی بھرے عذاب اور افرہ تفری پھیلاتی کربخیزیوں میں تبدیل ہو جائیں گی تمہارے شہر اداسی کو شکست اتا کرتی توفانی یورش اور تافن بھرے میدانوں میں نفرت کے بازاروں کا سما پیش کریں گی بادشاہ جنگ کی صورت میں بڑے بڑے سورما نقاروں کی صداوں انسانیت کو شیرادوں بے کل باطن کا شور و شر اور ذہنی مفلسی میں ڈوب کے رہ جائیں گی جنگ کی صورت میں زندگی داستانوں کے بکھرے اوراک کی طرح اپنی گمشدہ خوشیاں تلاش کرتی پھرے گی تمہاری سرزمین کے جوان درد کی حولوں کی صورت اختیار کر جائیں گے بوڑے راشہ آزا شکن تقدیر کا سما پیش کریں گے بچے موت کی وزنی زنجیروں میں جکڑے منحوس ستاروں جیسے ہو جائیں گے مائے گرم دوپہر کی بیرانی سراوں میں سنسانیوں جیسی ہو کے رہ جائیں گی جبکہ بیٹیاں اجار زندگی میں تھکن کی لڑکڑاہٹ اور تلخی کی انگنت خراشوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گی بادشاہ جنگ کی طرح ڈالو گے تو یاد رکھنا تمہارے میدان موت کے ساحلوں میں تمہارے کوہستان کربود فنہ کے ہیولوں تمہاری وادیاں بیابانوں کے تھر کا منظر پیش کریں گی بادشاہ جب لوہا لوہے سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا دلوں کے قرطاس پر قضا کے حروف رقم ہوں گے شورا پشت جنگجو ایک دوسرے کے سر پر موت بن کے کھیل جائیں گے ہمارا سلطان اور اس کے لشکری جب تمہاری سرزمینوں پر سیلاب کے ریلے کی طرح سپاہیاں ناوکار کے ساتھ ہم لاور ہوں گے تو یاد رکھنا زیست کی مسافت کو تمام کر دیں گے بیڑیوں کی طرح غرانے والوں کو لوہے کی کڑی لگامیں پہنا دیں گے لہذا بادشاہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے قاسد کی حیثیت سے میں تمہیں مخلصانہ مشورا دوں گا اپنی سرزمینوں کو قضا کی ساداگری شکستوں کے دھوئے سے بچاؤ اپنے لوگوں کو رزمگاہ کے خونی ہنگاموں اور اپنی دھرتی کو علم گزیدہ مناظر سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو جو مطالبہ ہمارے سلطان نے کیا ہے اسے پورا کر دو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے سلطان ملک شاہ سلجوکی کے اس قاسد کی تقریر نے کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی کو ہی نہیں بلکہ وہاں بیٹھے ان کے سارے سالاروں اور عمائدین سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا تھا ہر کوئی گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا ایسے موقع پر کاشغر کے بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سالارِ آلہ کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا جو کچھ ملک شاہ سلجوکی کے قاسدوں نے کہا ہے اس کے مطالب تمہارا کیا خیال ہے سالارِ آلہ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا مالک جو کچھ ملک شاہ سلجوکی کے ان قاسدوں نے کہا ہے میں اسے ایک دھمکی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہم کوئی سرد موسموں کی خنک دھند نہیں ہیں کہ برفباری کی شدت خوف پھیلاتے راد شولہ برساتی برق نفرت کی کڑی دھوپ اور دستے حروف کی طرح ہمارا خاتمہ کر کے رکھ دے گا ہم کوئی اس کے لشکر کے سامنے سروں سے آباد ہونے والا شہر تو نہیں کہ وہ آگ کے طوفانوں اور برق کے برستے کوندوں کی طرح ہمیں موت کے لاوے میں دھکیل دے گا مالک جنگ جب ہوتی ہے تو سیکل شدہ تلواریں تیروں کی سنسنا ہٹیں چمکتی انیوں نیزوں کی برسات سب کے لیے یقصہ ہوتی ہے ملک شاہ سلجوکی اگر ہمیں ٹوٹا ستارہ سسکتا لمحہ سمجھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ ہم تقین کو اس کے حوالے کر دیں تو ہمیں اس کی اس دھمکی کو نظرانداز کرتے ہوئے مردانہ بار اس کا مقاولہ کرنا چاہیے یاد رکھئے گا کہ قضاء کے دنوں اور مرک کے بحر کے سامنے سارے انسان یقصہ ہوتے ہیں اور کجی درست کر دینے والے برک کے شراروں کی طرح اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کریں گے میں اس موقع پر آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ماضی میں جو آپ نے ملک شاہ سلجوکی کو خراج دینا قبول کیا تھا اسے بھی فراموش کر دینا چاہیے کاشغر کے بادشاہ نے اپنے کسی رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوکی کے قاسدوں کو مخاطب کیا میرے چاروں مہمانوں جو خالی نشستیں ہیں ان پر بیٹھ جاؤ میں تھوڑی دیر سلام اشورہ کرلوں اس کے بعد میں تمہیں اپنے جواب سے آگاہ کرتا ہوں قاسد حرکت میں آئے خالی نشستوں پر بیٹھ گئے اس کے بعد بادشاہ نے جواب پہ اپنے بھائی تقین کی طرف دیکھا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تقین پہلے ہی سالارِ آلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا بھائی میں اپنے سالارِ آلہ کے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا میں ملک شاہ سلجوکی کے لشکریوں کے خلاف اس کی نسبت جنگ کا وسی تجربہ رکھتا ہوں یہ بھول گیا ہے کہ سلطان سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں جس آسانی سے اس نے الفاظ ادا کر دیئے ہیں اور پھر اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری اور ملک شاہ سلجوکی کی طاقت اور قوت کی نسبت کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں مجھے پہلی بار لشکر لے کر سمرقند کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا اور جس وقت مجھے سمرقند کے باہر شکست ہوئی تھی اسی وقت مجھے عبرت پکڑ لینی چاہیے تھی لیکن میں نے ہماقت کی جو این الدولہ کے کہنے پر لشکر لے کر سمرقند میں داخل ہو گیا اس کے بعد جو ہمارا انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے رزمگاہوں میں زندگی موت کے مناظر کا زیادہ دیر تک سامنا نہیں کر سکتی وقابوں کے نشیمن میں گد آندھیوں کے سفر میں چربی کے چراغ شیروں کی کچھاروں میں بھیڑیے مجاہدین کی جولانگاہ میں ناتجربہ کار جنگجو زیادہ دیر منمانی نہیں کر سکتے وقت کی آندھیوں کے غبار میں بڑے بڑے سورما سپنوں کی انہونی تابیر کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں ملک شاہ سلجوکی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے وہ اپنی ملت کی برہنہ شمشیر اپنے قوم کی امیدوں کا مظہر ہے اور اپنے لہو کا صدقہ دے کر بھی وہ اپنی ملت کے حقوق کی پاسداری کرنے کا ہنر جانتا ہے میں اس کے مزاج اس کی طبیعت سے بھی واقف ہوں اس کے سالاروں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں سلطان جہاں باغیوں کے لیے جسموں کو پگھلا دینے والی آگ جیسا گرم سرکشوں کے لیے موت کی عذیت سے سخت مخالفوں کے لیے سلکتی ریت کے نفرت بھرے گراوز جیسا بے روک ہے وہاں وہ فرما برداروں کے لیے حیات کی مسافتوں میں زندگی کی تمازتوں جیسا دل پسند شبنم کی خونک لطافت جیسا نرم روح امیدوں کی قوس قضا جیسا خوشگوار مسررت کی خود فراموش مہویت جیسا پسندیدہ اور خوابوں اور کہکشاؤں کے سنگم میں تخیل کے نقش و نگار جیسا بے ضرر بھی ہے آپ اس کے ماضی کا جائزہ لیں سمرقند میں اس کے خلاف کئی بار بغاوت ہوئی لیکن جس کسی نے بھی اس سے رحم کی بھیک مانگی ملک شاہ سلجوکی نے اسے معاف کر دیا یہاں تک کہنے کے بعد تقین لمحے بھر کے لیے رکا اس دوران اس کا بھائی اور کاشوہر کا بادشاہ بڑے غار سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا تھوڑے سے وقفے کے بعد تقین نے پھر کہنا شروع کیا حقیقت پر مبنی کسی کی تعریف کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے جہاں تک سلطان ملک شاہ سلجوکی کا تعلق ہے تو وہ اپنے دشمنوں پر دریاؤں کے ازدراب مستی میں جھاگ اڑاتی ندیوں بہکی بے صدا نفرت خیزیوں کی طرح وارد ہو کر دکھ کے سیلے فنا کھڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے اس کے سالار بھی اس جیسے ہیں وہ بھی اپنے مخالفوں سے زندگی کا تبسم زبان کا نتق آنکھوں کی بسارت تک چھین کر زمین کی شکستگی موت کے مناظر وادیوں کی تاریکیوں کا شکار کر دیتے ہیں جو کوئی قوت بھی ان سے ٹکراتی ان کے دامن میں اس کی جھولی میں مقدمات کی نحوست بدشگونیوں کی لہریں درد و علم کی برہنہ جارہیت اور بے جہت لاچارگی بھر کے رکھ دیتی ہے میں جانتا ہوں ماضی میں مجھ سے کچھ غلطیاں کچھ خطائیں ہوئی ہیں حقلیہ تنظیم کے سربراہ این الدولہ کے کہنے پر مجھے یہاں سے لشکر لے کر سمرقند کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ میری ایسی غلطی ہے جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا لیکن چونکہ غلطی سرزد ہو چکی ہے لہذا اس کی تلافی کرنا بھی این دانشمندی ہے اور اسی تلافی کے خاطر مجھے سلطان ملک شاہ سلجوکی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی مجھے امید ہے وہ مجھے معاف کر دے گا اور اگر میں نے پہلے کی طرح سرکشی بغاوت اختیار کی ملک شاہ سلجوکی کے حکم پر اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا تو سلطان ہر صورت ہماری سرزمینوں کو نشانہ بنائے گا چونکہ اس سے پہلے صرف میرا ہی ٹکراؤس سے ہوتا رہا ہے لہذا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ملک شاہ سلطان